بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلحی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید باللسان النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسول النبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان عزیم ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن ویڈیو کو اس چینل کے سنا سننے کے بعد کافی محبت دی اور آپ لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور میلز بھی مجھ کو آتے چلے جائیں میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا مگر خاص کر کے ایک بات بتا دوں جو مجھے ریکویسٹ آئی ہے کہ حضرت محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے آپ محرم الحرام کے ٹاپکس پر جو ہے کچھ ویڈیوز لانے کے بعد ہماری اس کے اندر اصلاح ہوتی رہے گی میں نے کہا بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ ہماری پوری میرے پورے ٹیم کی یہ کوشش رہے گی کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہم محرم الحرام کے تعلق سے جو ویڈیوز ہیں اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں آئیے آج کی ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر اللہم صل على سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صل علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیکہ وسلم الحمدللہ آپ اس وقت اپنے موبائل سکرینز پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور میری آوڈیو کو سن رہے ہیں محرم الحرام کے تعلق سے میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ آج خرافات پھیل چکی ہے اس لئے آج ہم نے ایک ایسے موضوع پر موضوع کو آپ کی ریکویسٹ پر چنا ہے جو اہلِ بیت کے نام سے ہے اہلِ بیت یہ یہ کیا ہے یہ کون لوگ ہے اہلِ بیت اور ان کا تعلق مذہبی اسلام سے کیا ہے آخر یہ کونسی ایسی نفوس قدسیہ ہے کہ جن کی محبت اللہ رب الیزت نے ہم پر واجب قرار دے دی گئی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہلِ بیت کس کو کہتے ہیں آج اہلِ بیت کے تعلق سے لوگ ان کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں میں نے یہاں تک غلو کا معاملہ دیکھا یہاں تک اہلِ بیت کی محبت کو اوپر رکھتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ صحابہِ کرام کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں صرف اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں کیا یہ درست ہے تو ایسے ہی کئی سارے مسائل انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر آج کے اس آڈیو کے اندر جو ہے انشاءاللہ وہ حل ہوتے چلے جائیں گے دیکھو اہلِ بیت ہے تہاں اہلِ بیت ہے کون آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کی اندر خاص کر کے میں نے جہاں اہلِ بیت کا ذکر آیا ہے ان دو آیاتِ مبارکہ کو میں نے اس کو موضوع سخن بنایا ہے سب سے پہلی جو آیاتِ مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ ترجمہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آیتِ مبارکہ جو ہے سورہ احزاب کی ہے اور آیت نمبر تیس ہے یہ آیت نمبر تیس ہونے کے ساتھ جو قرآن کی اندر ایک سو چودہ سورتوں کی لسٹ ہے اس لسٹ میں یہ سورت تیسوے نمبر پر آتی ہے جس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اے اہلِ بیت یعنی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خوب سوتھرا کر دیں یہ ایک آیتِ مبارکہ جو سورہ احزاب سے ہم نے اخص کی اور سورہ احزاب سے ہم نے اس کو لیا لینے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے آج کی جو دوسری آیتِ مبارکہ ہے وہ یہ ہے یہ دو آیتِ مبارکہ اس کی جو دوسری آیتِ مبارکہ تھی یہ آیتِ مبارکہ سورہ آلِ عمران کی ہے آیت نمبر 61 ہے اور سورتوں کے لسٹ میں یہ آیتِ مبارکہ تیسرے نمبر پر ہے یعنی سورہ فاتیحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آلِ عمران ٹھیک ہے آج کا اس ویڈیو کو ہم آغاز کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار کے تعلق سے یہ جو آیتیں آئیں ہیں جو پہلی آیتِ مبارکہ میں نے ذکر کی اس کا ترجمہ بھی میں نے بتایا دیکھو اللہ تعالی نے یہاں پر اہلِ بیت کو فوکس کیا ہے اس آیتِ مبارکہ میں فوکس کیا ہے اور اللہ نے فرمایا اے اہلِ بیت یعنی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپا کی دور فرما دیں اور تمہیں پاک کر کے خوب سوترہ کر دیں اس آیتِ کریمہ میں سرکارِ عظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اہلِ بیتِ کرام کی عظمت فضیلت اور ان کے درجات و مراتب کا واضح طور پر بیان ہے یعنی یہ آیتِ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ٹوپک ہے اہلِ بیت والا یہ کتنا اہم ٹوپک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس آیتِ مبارکہ میں خاص کر کے لفظِ اہلِ بیت کا استعمال ہوا ہے اہلِ بیت ٹھیک ہے اچھا اس آیتِ کرامِ کریمہ میں اہلِ بیت سے مراد کون ہے کون سے لوگ ہیں اللہ نے تو یہاں پہ اہلِ بیت فرمایا مگر یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے اہلِ بیت کہا اہلِ بیت میں تم کو پاک کرنا چاہتا ہوں ہر ناپاکی سے تمہیں دور کر دینا چاہتا ہوں تو یہ اہلِ بیت ہے کون ٹھیک ہے اس کے بارے میں مفسیرینِ کرام کا اختلاف ہے یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ اہلِ بیت کے تعلق سے جو ہے مفسیرینِ کرام کا اختلاف ہے دو ہی گروہ ہے اس کے اندر ایک گروہ کا کول بھی میں بیان کر دوں گا دوسرے گروہ کا کول بھی میں بیان کر دوں گا سب سے پہلا گروہ یہ ہے کہ امام بغوی خازن اور بہت سے دوسرے مفسرین کے مطابق ایک جماعت جنہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں سے حضرتِ مجاہد اور حضرتِ قطادہ وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اجمعین ہیں اس طرف گئی ہے کہ اہلِ بیت سے مراد اہلِ عبا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ امامِ حسین حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک طبقہ ہے جنہوں نے جو ہے اہلِ بیت سے مراد ان لوگوں کو خاص کر دیا سرکار حضرت علی اس کے بعد فاطمت زہرہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کو خاص کر دیا اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اس میں اور ایک جو دوسرا گروہ ہے وہ گروہ بھی صحابی رسول میں سے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ جو تعبی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہے کیونکہ سورہ احزاب میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سورہ احزاب میں یہ جو آیت آئی ہیں وہاں جو مسلسل سات آیتیں آئی ہیں وہ سب امہات المؤمنین کے تعلق سے آئی ہیں تو امہات المؤمنین کا جب ذکر چل رہا تھا تو پھر یہاں اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین ہونی چاہیے اور جو پہلا گروہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو لوگ کے اہلِ بیت سے اہلِ عبا اہلِ عبا یعنی پنجتنِ پاک سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کرم اللہ و جل کریم حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین لیتے ہیں وہ دوسری جماعت کو جواب دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ وہ مسلسل جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے تھے امہات المؤمنین پر یہ آیتیں ساتھ آئی تھی بیچ میں ہی اس آیت کو ڈالا گیا تو اہلِ بیت کا لفظ استعمال ہوا انہوں نے جو ارتراس میں دلیل پیش کی یاد رکھے دونوں دلیلیں اپنی جگہ پر برابر ہیں صحیح ہے ہمارے کو یا ہم لوگوں کو اتنی ایتھورٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو عالی اور کسی کو ادنا سمجھ لیں جماعت کو جواب دیتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترزہ کے طور پر آیا ہے جو کلام عرب میں عام ہے اور کہتے ہیں کہ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ حضرت علی مرتضہ اور حضرت فاطمہ تزارہ اور حسنین کریمیں رضی اللہ تعالی عنہم تھے اور ہر ایک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانیں اکدس میں تشریف لائیں حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سرکار نے قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور حسنین کریمیں کو ایک ایک ران پر یعنی حضرت امام حسن کو ایک ران پر اور حضرت امام حسین کو دوسرے ران پر بٹھایا فر ان پر اپنی چادر مبارکہ لپٹی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یہ آیت مبارکہ سرکار نے چاروں افراد کو اپنے ساتھ اپنی چادر مبارکہ میں لیتے ہوئے فرمایا اور ایک روایت میں یوں فرمایا یعنی اے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہے ان سے ہر ناپا کی دور فرما اور انہیں پاک کر کے خوب سوتھرہ کر دے حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چادر کھینچ لی تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس کے جواب میں فرمایا انما من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم على خیر اے ام سلمہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہو اور تم بھلائی پر ہو یہ ایک بات دوسرا جو لوگ کے اہلِ بیت سے پنجتن پاک مراد لیتے ہیں وہ اپنے دعوے کی دلیل میں یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حسن اور صحیح طریقوں سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر یعنی ان کے مکان کے پاس سے گزرتے یا آپ کا گزر ہوتا تو آپ اے اہلِ بیت نماز پڑھو یہ صدا بلند کیا کرتے ہیں پھر اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا کرتے کہ انما یورید اللہ الہ آخر الحدی آیا اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا کرتے اسی سے ریلیٹیڈ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چالیس روز تک صبح کے وقت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم اہل بیٹی ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة الرحیمکم اللہ یعنی اے اہل بیت تم پر خدا تعالی کی سلامتی رحمت اور برکت ہو نماز پڑھو تم لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے اور فیل اس آیت مبارکہ کو ذکر کرتے کہ انما یورید اللہ الیزہبہ ٹھیک ہے یہ تلاوت فرماتے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کا یہ طریقہ جو گزرا حدیث مبارکہ میں جو ہم نے دیکھا خاص کر کے جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت آئی اور اس کے بعد جو ہے جو دوسری روایت آئی اس روایت کو ہم نے دیکھا تو اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ سات مہینے تک جاری رہا سات مہینے سات دن فجر کی نماز کے بعد سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی ندہ فرماتے ندہ فرمانے کے بعد اس آیت مبارکہ کو ذکر فرماتے ایک روایت اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ وہ آٹھ مہینے کا عرصہ تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تصریح تھی کہ اس آیت مبارکہ میں جو اہل بیت مراد ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم حضرت فاطمہ تزارہ اور حضرت ایمہ میں حسن اور حضرت ایمہ میں حسین ہیں بہرحال اہل بیت سے امہات المؤمنین مراد لینے والے اور پنجتن پاک مراد لینے والے دونوں گروہ کے پاس دلائل ہے میں نے پہلے بھی کہا دونوں کے پاس میں دلائل ہے لہٰذا جمہور علماء امت نے فرمایا کہ آیت مبارکہ میں اہل بیت سے امہات المؤمنین اور پنجتن پاک دونوں مراد ہے اور یہ انہوں نے اس لیے فرمایا تاکہ سارے دلائل پر عمل ہو سکے ٹھیک ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر اہل بیت اتحار کو ہم سمجھ رہے ہیں اہل بیت کو ہم دیکھ رہے ہیں جو آیت مبارکہ پہلی آئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی تصریح سارے مراد ہے مگر اس میں چھوٹی سی ایک تصریح میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکاری اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت چاہے وہ اہل بیت نصب ہو ٹھیک ہے یا اہل بیت سکنہ ہو یا اہل بیت ولادت ہو یا اور کسی کو اہل بیت میں شامل کر لیا گیا ہو سب عزت و عظمت والے ہیں لیکن حضور جن کو ہر خاص موقع پر علاہدہ کر کے فرماتے ہیں وہ یہی چار نفوس قدسیہ ہے یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہاں یہ ایک بات ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھے اہل بیت اتحار میں جو ہے امہت المؤمنین بھی ہے اور دیگر بھی ہے مگر جب سرکار اہل بیت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو خاص کر کے ان کو جو ہے سرکار روشنی ملاتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ان چار نفوس قدسیہ کو بیان کرتے ہیں میں نے جو پہلے آیت پڑھی تھی دوسری آیت پڑھتے ہیں یا پڑھنے جا رہا ہوں جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی یعنی اے محبوب اچھا یہ آیت مبارکہ کو بھی غور سے سنیں کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اختتام پر میں اپنے موضوع کو روک دوں گا پھر ہم حدیث مبارکہ کے ذریعے اگلی ویڈیو پھر سے ڈالیں گے یعنی اے محبوب پھر جو لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو پھر ہم مباحلہ کریں یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ٹھیک ہے اب یہ آیت مبارکہ چونکہ سورہ آل عمران کی ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر اکسٹھ ہے اس کا جہ کے ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی آیت مبارکہ ہوتی ہے اس کا شانی نزول ہوتا ہے یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے جو ہمارے مفسرین کرام میں اپنی کتوب کے اندر تحریر فرمایا اس کا شانی نزول بیان فرمایا اس کا شانی نزول جو انہوں نے تذکیرہ کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نجران ایک آج کے عرب کنٹری کے اندر ایک شہر بن چکا ہے وہ ایک علاقہ تھا وہاں عیسائی رہا کرتے تھے وہاں کا ایک وفد جو ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لئے مدینہ المنور آیا اور حضور سے کہا کہ آپ غمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور آپ نے فرمایا ہاں بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ ماننا ہے سرکار نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول اور اس کے قلمے ہیں جو کماری مریم کی طرف علقہ کیے گئے یہ سن کر عیسیٰ بہت غصے میں ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مازاللہ رب العالمین عیسیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے بغیر باپ کا بیٹا پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ انڈائرکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اسی کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کی پیدا ہوئے ہیں کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو جب انہیں اللہ رب العزت کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے سرکار نے یہ دلیل پیش کی تو سرکاری اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دلیل کے ساتھ حق کو بیان فرمایا مگر عیسائی برابر جھگڑتے رہے اور اپنی جو جس چیز پر وہ قائم تھے اس سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عیسائیوں کو مباحلے کی دعوت دو مباحلہ کسے کہتے ہیں مباحلہ اسے کہتے ہیں یہ مناظرے سے بڑھ کر ہوتا ہے مناظرے میں کیا ہوتا ہے کلام کے ذریعے سے دلائل کے ذریعے سے جو ہیں ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں مگر مباحلہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم رب کو اپنی بارگاہ میں اپنے درمیان میں رکھے رکھنے کے بعد جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت اس پر بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نجران کے عیسائیوں کو مباحلہ کی دعوت دی اور آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو عیسائی کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں پھر کل آپ کو جواب دیں گے جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری اور صاحب الرائے شخص آقیب سے کہا کہ اے عبد المسیح اس معاملے میں آپ کی کیا رہے ہیں اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ضرور ہے تو اگر تم نے ان سے مباحلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو یہ صاحب الرائے کی دلیل تھی اس نے کہا تھا رائے دی تھی یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں آذر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پیچھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کرو تو تم سب آمین کہنا نجنان کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارا انی لا ارا وجوہن لو سآل اللہ ان یوزیلع جبلن جبلن من مکانی مکام نہیں لا ازالہو بے شک میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا پھر پادری نے کہا کہ اگر ان سے مباحلہ کروگے تو ہلاک ہو جاؤگے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا عیسائیوں نے پادری کی بات مان لی اور جزیہ دے کر مناظرہ جو ہے جزیہ دے کر منظور کیا مگر مباحلے کیلئے وہ راضی نہیں ہوئے تو رسول قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم الزات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا اگر وہ ہم سے مباحلہ کر لیتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسک کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے جنگل چل جاتے نجران اور وہاں کے رہنے والے چریند ہو پریند ہو سب نست نابود ہو جاتے اور ایک سال کی مدت میں تمام روح زمین سے عیسائیت حلا کو برباد ہو جاتی تفسیر خازن نے اس شان نزول کو بیان کیا مگر آپ غور کریں یہ جو دو آیت مبارکہ ہے ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر یہ جو دوسری آیت میں نے بیان کی اللہ رب العزت نے سرکار سے جو فرمایا تھا کہ عیسائیوں سے مباحلے مباحلہ کرو تو اس آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لائوں ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے ہم خود آئیں گے تم خود آؤ اس موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا اسلام میں جن پاک اور برغزیدہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا تھا جن کو مباحلے کے لیے عیسائیوں کے مقابلے میں لے جانے کی بات آئی تو آپ نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے لیا یہ بہت بڑی بات ہے اور عظیم بات ہے ونہ سرکار اپنے ساتھ جو ہے دیگر کو بھی لے جائے لے جا سکتے تھے مگر نہ سرکار نے ان چاروں کو اپنے ساتھ میں لے گئے تیرمیزی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا حادان ابن آیا یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں جب اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو سرکار اپنے بیٹوں کے طور پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے ایک مسلم شریف کی یہ روایت بھی ہے جس کے راوی حضرت سعب بن وقتیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ ایک اشرہ مبشرہ ہے اشرہ مبشرہ صحابی میں سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حضرات کو ہمرا لے کر مباحلے کے لیے مکان سے باہر نکلے تو فرمایا سرکار نے فرمایا اللہمہ یعنی اے اللہ یہ لوگ میری اہلِ بیت ہے یہ بہت بڑی بات ہے آج ہم نے دو آیت مبارکہ کے ذریعے سے دیکھا ایک آیت مبارکہ سورہ احضاب کی تھی اور دوسری آیت مبارکہ جو تھی وہ سورہ آلِ عمران کی تھی ان دونوں آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے تعلق سے شانِ نزول یا تفسیر کے تعلق سے کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے اور آج جس طریقے سے اہلِ بیت کے نام پر تماشا پوری دنیا میں مچایا جا رہا ہے یاد رکھے اہلِ بیت کی محبت ہم پر واجب ہے ٹھیک ہے ابھی اس ویڈیو میں میں نے قرآن کے رکن سے قرآن کے طریقے سے اپنی بات کو آگے رکھا انشاءاللہ اگلا ہی ویڈیو بہت جلد ایک سے دو دنوں میں ہی آ جائے جس کے اندر وہ آحادی سے مبارکہ کو میں ذکر کروں گا جو اہلِ بیتِ اطحار کے تعلق سے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اپنے جو خاص ہیں جوست احباب فیملیز ان تک ضرور پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ